حلہ اور اس کے گردو نواح میں چوری اور ڈکیٹیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا روز بار روز بھرتی وارداتوں سے اہلیانے علاقہ پریشانی کا شکتار ہونے لگے مال موویشی کی چوری معمول بن گئی مقام پولیس ناکام دکھائی دینے لگی دن دہارے وارداتوں کے ساتھ ساتھ رات کی تاریخی میں مال موویشی کی چوری میں اضافہ ہونے لگا نواحی گاؤں کھومن کلان کا غریب محنت کش مالک انساری اپنی حویلی مال موویشی میں سویا ہوا تھا کہ رات کی تاریخی میں نامعلوم چور اس کی پچاس ہزار مالیت کی بکری چوری کر کے فرار ہو گئے جس پر اہلیانے علاقہ نے چور کو پکڑنے کے لیے کھوجیوں کو بلایا اور علاقہ بھر کے مشکوک لوگوں کا گھر چیک کرنے کے لیے سلسلہ جاری رہا تاہم کوئی کامیابی نہ ملی مالک انسار نے عالی حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غریب بے سہارا کے لیے بھی کوئی قانون بنایا جائے تاکہ ہمارا بھی کوئی پرسان حال ہو مقامی پولس کو تحریری درخواست دینے کے باوجود کوئی کاروائی نہ کی گئی اور نہ موقع تک چیک کیا گیا یہی ہمارا قانون ہے غریب کے لیے قانونی کاروائی بھی نہ ممکن ہو چکی ہے